السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة البقرہ آیت نمبر ایک سبا من اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزیہ ونفقیہ ونفتی فاذکرونی پس تم میرا ذکر کرو اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا وشکرولی اور تم شکریہ ادا کرو میرے لئے ولا تکفرون اور تم میری نشکری نہ کرو فاذکرونی اذکرکم پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا وشکرولی ولا تکفرون اور تم میرے لئے شکر ادا کرو میری نشکری نہ کرو اس اللہ تعالی نے جس طرح تم میں سے ایک رسول بھیجا اور جس طرح اس نے تم کو قبلہ دیا اب اس کا تقاضی یہ ہے کہ تم اس اللہ کا ذکر کرو فرمایے تم میرا ذکر کرو اللہ کا ذکر کیا ہے ذکر کسے کہتے ہیں ذکر یہ اللہ تعالی کی یاد ہے ذکر دو طرح کا ہوتا ہے پہلے ذکر کی فضیلت سن لیجئے جتنی عبادت ہیں ان میں سب سے افضل ترین عبادت اللہ کا ذکر ہے اگر آپ سمجھتے ہیں نماز تو نماز کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے سب سے افضل چیز کلمہ کے بعد تو نماز ہے نا لیکن نماز میں بھی ذکر ہے اور کلمہ کلمہ بھی ذکر ہے اسی لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی عبادت میں سے سب سے بڑی عبادت وہ اللہ کا ذکر ہے اللہ کے ذکر کے افضل ہونے کی وجوہات بھی اہل علم نے بیان کی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ نے کسی چیز کے بارے میں یوں کسرت کا ذکر نہیں کیا جس طرح ذکر کے بارے میں فرمائے کسی چیز کا نہیں فرمائے کہ یہ چیز تم بہت زیادہ کرو لیکن ذکر کے بارے میں فرمائے اذکر اللہ ذکراً کثیراً اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو دوسری وجہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا ان ذکرنی فی نفسی ذکرتو فی نفسی اگر وہ تنہا میرے ذکر کرے تو میں بھی تنہائی کے اندر اس کا ذکر کرتا ہوں یعنی اس کو یاد رکھتا ہوں اور اگر وَإِن ذَكَرْنِي فِي مَالَ اور اگر وہ کسی جماعت میں بیٹھ کر میرا تذکرہ کرے میرا ذکر کرے ذکرتو فی مَالَئِن خیرٍ مِّن میں اس کا ایسی جماعت میں ذکر کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہے یہ اعزاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر کو حاصل ہے یہ اعزاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر کو حاصل ہے اور اسی طرح ایک تیسری حدیث کے اندر آتا ہے ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داوود کی روایت ہے اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ اَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِندَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَاجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ مِّنْ اِنْفَاقِ الْوَرِكِ وَالْذَهَبْ وَخَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَيَضْرِبُوا اَعْنَاقَكُمْ وَتَضْرِبُوا اَعْنَاقَمْ قَالُوا بَلَا قَالَ ذِكْرُ اللَّهُ آپ نے فرمایا میں تمہیں تمہارے عامال میں سے سب سے بہترین جو عمل ہے اس کے بارے میں نہ خبر دوں اور تمہارے رب کے ہاں تمہارے عامال میں سے جو سب سے پاکیزہ عمل ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں اور تمہارے عامال میں درجات میں سب سے بلند کر دینے والی جو چیز ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں اور اللہ کے رستے میں سونا اور چاندی خرج کرنے سے بھی جو چیز بہتر ہے وہ نہ بتاؤ اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلو دشمن سے ملو وہ تمہاری گردن مارے تم اس کی گردن مارو اس سے بھی بہتر عمل نہ بتاؤ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں بچا کیا ہے بتائیے آپ نے فرمایا ذکر اللہ اللہ کا ذکر اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ بات اگر کسی عام بندے کے مو سے نکلے تو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں موبالغہ ہے لیکن یہ بات اس زبان سے نکلی ہے کہ جس زبان کے اندر حق کے سوا اس زبان سے کچھ نہیں نکلتا اور ایک روایت اس میں محاض رضی اللہ عنہ یہ حدیث ویان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے عذاب سے نجات دینے میں اللہ کے ذکر کے سوا اور کوئی چیز نہیں اصل اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ جس بندے کو یہ لذت ایک دفعہ مل جائے وہ بندہ پھر جب چپ رہتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے وہ اپنا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں صرف کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک صحابی نے آپ سے جب وسیعت پوچھی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی جائی ہے ذکر کے فضیلت پر بہت ساری حدیث ہیں اب آئیے ذکر کی اقسام ذکر ایک ہوتا ہے اللہ کا ذکر کرنا زبان سے اور ایک ہوتا ہے اللہ کو یاد رکھنا دونوں کے اندر فرق ہے ذکر کرنا زبان سے صرف ذکر کر دیا اور اللہ کو یاد رکھنا یہ بڑی چیز ہے ہر موقع پر ہر معاملے پر اپنے رب کو یاد رکھنا یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے ذکر بعض دفعہ زبان سے کیا جاتا ہے اور بعض دفعہ اپنے بدن سے کیا جاتا ہے اپنے دل کو منفی سوچوں سے روکنا اپنے دل کو ہر وقت اللہ کی محبت کی طرف لے کر جانا اپنی آنکھوں کو غلط دیکھنے سے روکنا کانوں کو غلط سننے سے روکنا ہاتھوں اور پاؤں کو غلط چیزوں کی طرف جانے سے روکنا یہ بدن کے جو آزاہ ہیں ان کا دکھر ہے ذکر خالی زبان سے نہیں ہوتا ذکر پورے بدن سے ہوتا ہے پھر ذکر دو طرح کا ہے ایک ذکر ہے مطلق اور ایک ہے مقید مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے نہ کوئی وقت مقرر ہے اور نہ اس کی کوئی تعداد ہے جتنا مرضی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ جتنا مرضی پڑھئے اور ایک ہے مقید مقید جس کے اندر قید ہے صبح کی اذکار شام کی اذکار نمازوں کے بعد کی اذکار گھر میں داخل ہونا نکلنا مسجد سے داخل ہونا نکلنا اور کھانا کھانا اس کے بعد یعنی کہ یہ جو مقصوص دعائیں ہیں مقصوص وقت کی ہیں مقصوص جگہوں کی یہ بھی ذکر ہے یہ سب ذکر کے اندر شامل اور پھر ذکر کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے کہ جو ذکر کر کے اللہ سے صرف عجر لیتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ذکر کر کے عجر لینے کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب بھی لیتا ہے اللہ کا ذکر کر کے عجر لینے والا کون ہے جو زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ لیکن اس کا دل اور دماغ کہیں ہو رہا ہے معنی کا کوئی پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اور کوئی اس کو احساس نہیں ہے وہ ساتھ ساتھ کچھ اور دیکھ بھی رہا ہے سوچ بھی رہا ہے کچھ کر بھی رہا ہے صرف زبان اس کی اللہ کے ذکر پہ چل رہی ہے اس پہ اجر ضرور ملے گا لیکن قرب قرب اس سے نہیں ملے گا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ کا زندگی بھر ذکر کرتے ہیں لیکن وہ پڑھ دے کے پیچھے رہتے ہیں اللہ کا قرب نہیں پہا سکتے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ذکر تھوڑا کرتے ہیں لیکن اللہ کا قرب حاصل کر دیتے ہیں تو خالی اجر لینا وہ ذکر ہے کہ جس میں کوئی توجہ نہیں اور کوئی پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا اور قرب عجر کے ساتھ یہ بڑی چیز ہے اللہ تعالی ہمیں قرب نصیب فرمائے اور اس لیے جب ذکر کریں تو یہ مطلب نہیں کہ ہم ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ اکثر درس بھی سنتے رہتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں درس بھی ہو رہا ہوتا ہے اور تعلیم بھی چل رہی ہوتی ہے اور ساتھ اپنی پڑی پڑھائی چیزیں بھی ہماری چل رہی ہوتی ہیں جو ہر چیز کا ایک اپنا حق ہے فَأْتُقُ الَّذِي حَقٍ حَقًا ہر چیز کو اس کا حق دیجئے اصل حق یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ظاہر بات ہے توجہ تو بٹے گی شیطان وسوسے تو ڈالے گا لیکن ہم کوشش تو کریں ایک مجاہد کا درجہ تو اختیار کریں مجاہد شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور یہ اس کو ہٹاتا ہے گویا کہ یہ زہاد بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ تو مجاہد تو بنے نا ہم تو ذکر کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ ذکر بڑا باز مفصلی نہیں ہے اور بڑے زبردست نکات ملے اللہ کے ہر ہر قلمے کی الگ تاثیر ہے جس طرح آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہر پھل کی اور ہر دوائی کی ایک تاثیر ہوتی ہے آپ فلاں پھل کھائیں گے آپ کو اس سے یہ فائدہ ملے گا فلاں پھل کھائیں گے اس سے فلاں عزب کو زیادہ تقویت ملے گی ہے وہ سارے بدن کے لئے لیکن فلاں عزب کے لئے زیادہ مفید ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے فلاں غزہ کھائیں گے اس کا یہ فائدہ ہے اللہ تعالیٰ کے جو ادکار ہیں جتنے بتائے ان میں سے ہر ہر قلمے کی ایک الگ تاثیر ہے انسان کے بدن پر لیکن یہ تاثیر کسے محسوس ہوتی ہے جو حساس مزاج ہوتا ہے جو بڑا زیرک اور بڑا باریک بین انسان ہوتا ہے اس کو اپنے بدن پر اللہ کے ذکر کی تاثیر کی شوائیں اس کے بدن پر پڑھ رہی ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے جیسے لیزر اس کی شوائیں انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہیں اللہ کے ذکر کے قلمات جو ہیں ان کی تاثیر بدن میں جاتی ہے لیکن اس بندے کے لئے جس کا مزاج شیشے جیسا ہو کیونکہ شعا پلٹ کراتی ہے شیشے جیسی صاف چیز کے ساتھ ٹکرائیں تو اور جب کسی کفیر چیز سے وہ ٹکراتی ہے تو وہ گدلا جاتی ہے جس کا مزاج اتنا صاف شفاف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اللہ اکبر کی ایک الگ تاثیر ہے آپ اگر اپنے دل سے کسی کا خوف کسی کا ڈر ختم کرنا چاہتے ہیں تو جتنا آپ کے لئے طاقتور اللہ اکبر ہے نا آپ سوچ نہیں سکتے آپ اگر لوگوں کے ہاتھوں دکھی ہیں پریشان ہیں لوگوں کی باتیں آپ کو ستاتی ہیں ان کے تانے اور ان کی باتوں سے آپ تنگ آ چکے ہیں جتنا اثر آپ کے اوپر سبحان اللہ اور سبحان ربی العظیم کڑے گا نا اتنا اثر شاید کوئی اور کلمہ اس مرض پر نہ کرے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے پر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر اپنے دل میں پیدا کرنے کے لئے اور اپنے دل سے احساس کمتری ختم کرنے کے لئے نشکری ختم کرنے کے لئے جتنی تاثیر الحمدللہ کی اندر ہے اتنی کسی اور چیز میں نہیں تو حید اپنے دل میں ٹھہرانے کے لئے جو تاثیر لا الہ الا اللہ کی ہے شاید یہ تاثیر کسی اور کلمہ کی نہیں ہر ہر کلمہ کی الگ تاثیر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ نے پھل بنائے ہیں اور خوراکیں بنائی ہیں انہی کی تاثیر ہے بھائیو یہ تو آپ کی اور میری بات ہے نا جو اللہ والے ہیں جنہوں نے زندگی میں روح کی غزائیں زیادہ کھائی ہیں اور جسم کی غزائیں تھوڑی کھائی ہیں ان سے پوچھئے کہ روح کی غزائیں غزاؤں میں سے فلان ذکر کی کیا تاثیر ہے فلان کی کیا تاثیر ہے فلان کا کیا فائدہ ہے ان لوگوں نے بدن کی خوراکیں نہیں کھائیں ہم نے بدن کی خوراکیں کھائیں ہمیں اس کا بتا کہ فلان پھل فلان چیز کے لیے فلان فلان کے لیے ان کو ذکر کا پتہ تھا ہر اللہ کے جو ذکر ہے اس کی تاثیر اس لیے ہمیں نئے سے نئے کلمات حدیث کے اندر جو آتے ہیں اور دعائیں جو ہمیں نہیں آتے ان کو سیکھتے رہنا چاہیے واللہ ہی آپ کی جس طرح کی بیماری ہے نا آپ کی بیماری طبی ہے یا روحانی ہے اس کے مطابق دعا اور اللہ کا ذکر ہے آپ اس کو اختیار کر لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کو طاقتور بنا دے تو بہرحال یہ ذکر ایک بڑا عظیم عمل ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوشش کرنی چاہیے اللہ کا ذکر اور خالی ذکر زبان سے نہیں عجر کے ساتھ قرب لینے کی بھی کوشش کریں دل و دماغ کو بھی ہم ذکر کے ساتھ جوڑیں پھر ذکر اپنی تاثیر بنائے گا ایک اللہ والے ذکر کر رہے تھے ان کے ذکر کی قیفیت کو دیکھ کر کسی نے کہا کہ یہ بندہ تو مجنون لگتا ہے مجھے اکیلا بیٹھا بولی جا رہا ہے زبان ہلائی جا رہا ہے ہونٹ اس کے ہل رہے ہیں اس نے کہا کہ یہ مجھے جنون نہیں ہے بلکہ میں جنون کی دعا جنون کی جو دعا ہے اس کو حاصل کر رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں اس سے بندہ مجنون نہیں ہوتا بلکہ اس سے مجنون پن کی دعا ملتی ہے تو یہ اللہ کا ذکر جو ہے بڑی عظیم اور سب سے افضل ترین عبادت ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ذکر کی عادت اتنی ڈالیں آخری وقت بھی جب آئے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے فرشتے جب آئیں تو ہماری زبان پہ اللہ کا ذکر جا رہی ہے اللہ کے ذکر کی عادت جب ڈل گئی تو پھر فضولیات سینکڑوں قسم کی برائیوں سے انسان بچ جائے گا اگر ذکر کی عادت پڑ گئی خاص طور پر زبان کی کباحتیں جو ہیں زبان کی جو خرابیاں ہیں اس سے اللہ بچائے گا کب جب ذکر کی عادت پڑ گئی تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے فَتْقُرُونِ اَتْقُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اللہ اکبر ایک ہے ہمارا اللہ کو یاد کرنا اور ایک ہے اللہ کا ہمیں یاد کرنا اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا افضل ہے بنسبت بندے کے اپنے رب کو یاد کر دیں گے ایک ہے آپ کسی بڑے آدمی کو یاد کریں ایک ہے بڑا آدمی آپ کو یاد کریں فرق ہے تو اللہ کا ذکر کیسے ہے اچھا پھر ذکر سے مراد خالی اذکار بھی نہیں ہیں بلکہ اس میں اطاعت بھی شامل ہے اللہ اور اس کے رسول نے جتنے احکامات بتلائے ہیں یہ سب ذکر کی قسموں میں آتے ہیں اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکھنا یہ سب ذکر کے اندر شامل ہے ذکر کوئی مختصر اور چھوٹا سا باب تھوڑی ہے وسی باب ہے ذکر کا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا وَشْكُرُو لِي اور تم میرا شکریہ دا کرو شکر اس کا معنی بیچے گزر چکا انسان کے جمعی آزا اس سے شکر ادا ہوتا ہے وَلَا تَكْفُرُون اور تم میرا کفر نہ کرو نہ شکری نہ کرو گویا کہ ذکر اور شکر ان دو چیزوں کا حکم دیا اور نہ شکری مایوسی نہ قدری اس سے منع کر دیا اب اللہ کی اتنی نعمتیں کھا کر انسان صرف چند جو مشکلات ہیں چند جو لمحات ہیں اس کو یاد رکھے اور کوئی پوچھے کیا حال ہے ایک بیماری اس کو لگ گئی شکر کی اللہ کی کروڑوں صحتیں اس کے پاس ہیں اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پر اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں یہ سب کو چھوڑ کے ایک شکر پگڑ کے کہتا ہے بس کھا گئی مجھے شکر ختم کر دیا مجھے شکر کیا حال ہے وہ جی بس نہ پوچھو نہ پوچھو میرے سے خیو اللہ کی نشکری مت کریں اللہ کی نشکری اور مخلوق کو یہ بیماریاں بتانا تو ایسے جیسے اب رب کی شکایت مخلوق سے لگا رہے ایک تو اب دوائی لینے کے لیے کسی سے اپنا لیکن مقصد نہیں ہے ویسے ہی کسی کو کہنا بس جی یہ ہو گیا مجھے یہ ہو گیا اللہ نے منع کیا اللہ تعالیٰ فرماتا میرا شکر کرو میرا کفر نہ کرو میری ناقدری نہ کرو یہ ہے یہ آیت مختصر ہے لیکن واللہ بڑی جامعہ ہے میرے جیسا کم علم اس کے بارے میں آپ کو پوری طرح واضح نہیں کر سکا ایسا آیت کے اندر کتنی گہرائی ہے لیکن ایسا آیت میں اتنی گہرائی ہے کاش کہ اس کو کوئی بیان کرنے والا ہوتا اور کاش کہ آگے سننے والے بھی ہوتے پھر ہمیں بتا چلتا کہ اس آیت کے اندر کتنی گہرائی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو صحیح سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے